بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یورپین ویزا کے حوالے سے ہے شنجن ویزا کے حوالے سے ہے بہت سے ایسے ایفلیکنٹ ہوتے ہیں جنہوں نے ویزا اپلائی یعنی مطلب اپلائی وہ کر دیتے ہیں لیکن اس کا ریفیوزل آ جاتا ہے تو وہ ریفیوزل کیوں آتا ہے کیا وجہ ہوتی ہے تو میں یعنی آپ لوگ کو آج ان ریزن وہ ریزن جنہا وہ ایکسپلین کروں گا کہ اسی ریزن کی وجہ سے ہی یہ ریفیوزل آپ کا آ جاتا ہے سو اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو یعنی مطلب اپلیکیشن فارم کے ساتھ جو ریلیونٹ ڈاکومنٹ سے اس میں کوئی نہ کوئی یعنی مطلب کوتائی ہوتی ہے یا کوئی مسنگ ہوتی ہے تو وہ اگر جو مین ریزن ہے وہ میں آج آپ لوگ کو ایکسپلین کروں گا سو پہلا ریزن کہ جو آپ کی کرمینل ایکٹیوٹیز یا کرمینل ریکارڈ آپ کا جنہوں وہ چک کیا جاتا ہے تو اگر آپ کے اوپر جو نا وہ کرمینل کوئی یعنی مطلب ریکارڈ آپ کا ہو یا آپ کی جو نا پریزنٹ ہو یا پاسٹ میں ہو تو وہ جو نا وہ ریفیوزل کا ایک ریزن ہو سکتا ہے تو نیکسٹ آپ کی جو یعنی مطلب جو فالس ٹریول ڈاکومنٹ سے مینز کے آپ کی جو پاسپورٹ ہے وہ فیک ہے یا پاسپورٹ ہے آپ کا وہ بوگس ہے وہ آپ نے بنائے ہوئے تو یعنی مطلب اس کی وجہ سے جو نا وہ ریفیوزل آ جاتی ہے لیکن یہ بہت خم یعنی مطلب اس پر آتی ہے کیونکہ کیا کوئی کوئی بندہ جو نا کیوں مطلب فالس یا فیک پاسپورٹ پہ جو نا وہ بندہ اپلائی وہ کرے گا سو اس کے ساتھ ساتھ یعنی مطلب جو آپ کی بوکنگ ہوتی ہے ہوتل کی ریزرویشن کی وہ آپ نے نہیں کی ہوتی کیونکہ یہ آپ کی بیسک ریقوارمنٹ ہے کہ آپ نے ہوتل جو نا وہ ریزرویشن کرنی ہے سو آپ نے وہ پروف کرنا ہے کہ میں نے فلاہ ہوتل میں رہنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یعنی اس ڈیٹ سے لے کر اس ڈیٹ تک تو یہ بہت ہی لازمی ہے کہ آپ ویزا اپسکیشن فارم میں وہ سبمیٹ کر دے اگر آپ نے سبمیٹ نہیں کیا تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ کا ویزا جو نا وہ ریفیوز ہو جائے نیکسٹ ہے آپ کا یعنی مطلب جو آپ نے سٹیٹمنٹ سبمیٹ کی ہوتی ہے وہ ان کو سیٹسفائی نہیں کرتا جو ویزا آفیسر ہے کیسے کہ مطلب آپ کی جو انٹینشن ہے وہ آپ نے اس کو ایکسپین کرنا ہے کہ میرا پلاننگ کیا ہے میں کدھر کدھر جاؤں گا یعنی مطلب وہ آپ نے اس لیٹر یعنی جو سٹیٹمنٹ لیٹر ہے اس میں آپ نے اس لیٹر نہیں کیا ہے کہ میرا پلاننگ کیا ہے میں کدھر کدھر جاؤں گا یعنی مطلب وہ آپ نے اس کو سٹیٹسفائی نہیں کیا ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یعنی جب ٹریول انشورنس بھی ایک ریزن ہوتا ہے کہ آپ نے ٹریول انشورنس جو نا وہ بائی نہیں کیا ہے یا اس کا جو انشورنس ہے وہ انوائلڈ ہے سو یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنہا ویزا امیگریشن ویزا کی سر جنہا وہ آپ کا ویزا ریفیوز کر سکتا ہے سو بیسک جو ویزا ریفیوزل کے جو ریزن ہے وہ یہی چیز ہے کہ آپ نے یہی ڈاکومنٹس یعنی جو لیٹر آپ سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے یہ نمطلب صحیح طریقے سے لکھنا ہے کہ میری کوئی انٹینشن نہیں کہ اوہدر میں رہوں اس میں پری پلان سب کچھ ہو کہ میں نے ادھر رہنا ہے میں نے ادھر رہنا ہے میں نے یہاں بک کر آلیڈی بک کی ہوئی ہے میری جو ہوتل بکنگ ہے وہ آلیڈی یعنی پیڈ ہے یا اگر پیڈ نہیں ہے تو میں نے جو ریزرف کی ہے اس کی ریکارڈ اس کی کاپی جنہا وہ آپ کی وہ سبمیٹ ہو اس میں جو لیٹر آپ یعنی جو سٹیٹمنٹ لیٹر ہے اس میں بھی آپ کو وہ لکھنا ہوتا ہے کہ میرا یعنی مطلب یہی یہی پلان ہے جو آپ کی آہ یعنی فلائٹ بوکنگ ہے وہ بھی یعنی مطلب مست ہے جو آہ ٹریول ڈاکومنٹ سے وہ آہ ریل ہونی چاہیے اور آہ انویڈ پاسپورٹ جنہا وہ نہیں ہونے چاہیے اور آہ کریمینل ایکٹیو یعنی کریمینل جو ریکارڈ ہے آپ کا وہ آپ کا کلیئر ہو وہ پریزنٹ میں ہو چاہے پاسٹ میں ہو تو آہ یہی آہ ویڈیو تھی آہ کافی یعنی مطلب اس میں آہ کچھ آہ سٹیڈیو نے جو نا انسٹا پہ مجھے یعنی مطلب میسیج کیا ہے کہ آہ یوکے میں ایک سٹیڈنٹ آتا ہے تو پھر اس نے کیا کرنا ہوتا ہے یوکے میں سٹیڈنٹ آ جائے تو وٹ ہی نیس ٹو دو سو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں انشاءاللہ آہ اسی ٹاپک پر بناوں گا کہ جب آپ یوکے میں آ جائے تو آپ نے پہلے کیا کیا چیزیں جنہ وہ کرنی ہے کون کون سے جنہ کام آپ نے پہلے کرنے ہے آہ اوکے آہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ